تاریخ کے ان قوائف کی روح سے عزیز آن امان اس آیہ جلیلہ میں مسجد اقصہ سے اور یہ مسجد اقصہ جو بیت المقدس میں ہے وہ مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتے غیر مسلم مورخین اور مستشرقین تو ان کے ہاں کے بہت تحقیقات کرتے ہیں اور یہ تو وہ چیز ہے جس میں کچھ زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کی تاریخیں جو ہیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی خدا آپ کی اس میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ سان ستر میں یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک میں کھنڈرات تھے اس مسجد اور وہ قبہ جو بنا ہوا ہے ان کے اوپر وہ تعمیر کی تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر سان بہتر ہجری لکھا ہوا ہے کندہ ہے حجیب بات ہے اگرچہ بعد میں وہاں کچھ حصے اس کے بوسیدہ ہو گئے تھے یا کسی حادثے سے کچھ حصہ میں مسمار ہو گیا تھا تو حارون رشید کے زمانے میں اس نے مرمت کرائی تھی لیکن یہ اتفاق کہیے یا کوئی صاحب ہوا کاریگروں کا مرمت کی انہوں نے اچھی خاصی لیکن وہ جو تعمیر کی تختی تھی پہلی اوریجنل بہتر والی وہ ویسی کی ویسی رہی وہ اب بھی ویسی کی ویسی ہے وہاں میں خود تو نہیں کہا کہ میں اپنا چشم دیر یہ کہوں لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس پہ ہزاروں لوگ ہر سال وہاں سے ہو کے آتے ہیں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے بڑی تفاصیل سے ان علاقوں کی متعلق تو بہت کچھ سیاحتوں میں لکھا گیا نا یہ موجود ہے تو وہ مسجد تو مراد نہیں ہو سکتا کہ وہاں مسجد ہی نہیں تھی حضور کے زمانے وہاں حیکل بھی نہیں تھا وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بھی کوئی نہیں تھی تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ جلیلہ میں پھر یہ جو چیز ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے مندے کو رات نو رات مسجد حرام سے مکہ سے مسجد اقصا کی طرف دے گئے جب میں پھر نہیں ہو تو منی اسرائیل کی سورہ اسرہ تو بہت پہلے درس میں آ چکی ہوئی ہے وہاں یہ آگے یہ ہے کہ وہاں جا کے ہم پھر اپنی وہ بلند تریم عظیم تریم نشانیاں دکھائیں جن کے لیے یہ پہلے تیاریاں ہو رہی تھی مکہ کے اندر اور آگے یہ ہے اس قسم کی نشانیاں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کے بعد سینہ کی وادیوں میں اور فلسطین کے علاقوں میں دکھائی گئیں اس قسم کی بے دست و پا ذلیل و خار مظلوم و مقہور قوم بنی اسرائیل کو مملکت کا مالک بنایا گیا تمکن عطا کیا گیا اور پھر یہ ہزاروں سال تک کہیے اور جو ہے شوقت سلمانی اور حیکل دعودی جو ہے وہ تو دنیا کی تاریخ کے اندر بے نظیر ہے وہ چیز عطا ہوئی ان چیزوں کو خدا نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے یہ دکھایا جیسا ہم نے موسیٰ کو ایسا کچھ دکھانے کے لیے ہم اپنے بندے کو مکہ سے مسجد اقصہ کی طرف لے گئے کہاں لے گئے میں درمیان میں اپنی میں کی بات نہیں کرتا واقعہ ارز کرتا ہوں مدت تو تاکہ اس کے اوپر میں تحقیق کرتا رہا کھاوش کرتا رہا میں نے یہ بات لکھی کہ یہ آیت کی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے متعلق ہے جو حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی راتوں رات خوال یہ پیدا ہوا کہ یہ مسجد اقصہ یہاں کیسے آگیا ہے میں نے بھی لکھا اور مجھے خوشی ہوئی اس کے بعد کہ ایک بہت بڑے علامہ اور عجیب بات کہ وہ بہت بڑے اہل حدیث تھے علامہ انعیت اللہ اصری وزیر آبادی گجرات میں جو رہتے ہیں دو تین سال ہوئے ان کا انتقال ہوا ہے میں نے بہت پہلے یہ چیز لکھی تھی انہیں لکھا تو وہ بہت خوش ہوئے تھے یاد رکھئے وہ بہت بڑے اہل حدیثوں کے امام تھے انہوں نے احادیث کی روح سے یہ ثابت کیا کہ جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے اور وہ لائے ان چیزوں کو پھر کہا یہ جو اقصہ ہے قصوہ ہے دور کی بات جسے آپ کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ کا اس دور میں اب بھی وہ فاصلہ کچھ کم نہیں قریباً تین سو میل کا فاصلہ تو وہ تو اقصہ تھا بہت دور وہ اتنا دور کہ جس اونٹ یا اوٹنی پہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سفر فرمایا تھا اس کا نام ہی قصوہ ہے اقصہ کی طرف لے جانے والی اوٹنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں مساجد موجود وہاں نماز پڑھی جاتی تھی وہاں جمعہ پڑھایا اور پڑھا جاتا تھا جس مقام پر حضور نے پہلے مسجد قبعہ میں جا کے فروکہ شذور ہوئے ہیں عارضی طور پر وہاں بھی وہاں نماز ہوتی تھی وہاں اجتماع ہوتا تھا مسلمانوں کا جہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے یہاں بھی نماز ہوتی تھی انہیں مساجد کہا جاتا تھا تو اب یہ مساجد تو موجود ہیں اور یہ مقام اقصہ بھی موجود ہے بہت دور اور یہ سبحان اللہ جی جو سبحانہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے وہ تو کوئی بڑی عظیم چیز ہوتی ہے جس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ ہے جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہے یہ معنی ہوتے ہیں اس کے کہ مکہ جیسی زندگی بسر کرنے والے مکہ کے اندر پتھر پڑ رہے ہیں گھالیاں پڑ رہی ہیں جان کے لاغو وہ ہو رہے ہیں بولند آواز سے کوئی کلمہ زمان پہ نہیں آنے دیتے ان حالات میں ساتھی پہلی ہجرت میں حبش کی طرف چلے گئے ہیں حضور طائف کی طرف تشیب لے گئے ہیں تو وہاں انہوں نے پتھر مارے حضور کے وہاں ان حالات میں اور دعویٰ پہلے دن سے حضور کا یہ ہے اور خدا کا وعدہ کہ بہت بڑا تمکن حاصل ہوگا اس دین کو مملکت حاصل ہوگی یستخلف اللہ دین استخلاف فی الارد حاصل ہوگا ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں رسول اور تمہارے ساتھیوں کو محمد رسول اللہ واللہ دین مآہو کو یہ وعد ہے یہ دعوی ہو رہے تھے مکہ کی زندگی اس قسم کی تھی تو یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہے نا وہ آیاتِ کبرا کہ اب ان آیاتِ کبرا کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ جیسے بوسا علیہ السلام نے ساتھیوں کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تھی سینہ کی طرف قرآن میں یہ اگلی آیت کا اگلہ حصہ یہ ہے اسی طرح سے اس مقام سے ہجرت کی جائے گی ہے کہ ایسے مقام کی طرف دور اور وہاں ہی اس کو وہ مسجد کہنا میں کہتا ہوں یہ تو یہ بات ہے کہ وہاں مساجد موجود بھی تھی نہ بھی ہوتی میں کہہ رہا ہوں تو جہاں جا کے مسجد کے معنی اس قسم کی عمارت ہی نہیں ہے وہ سینٹر ہے وہ مرکز ہے جہاں سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہونی ہے وہاں جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون نے نافذ ہونا ہے جس مقام سے بھی ہو خواہ عمارت وہاں نہ بھی ہو وہ مسجد ہے جہاں ہم اس کے قانون کے سامنے سر تسلیم خام